ہائی فرنس آج میں ایک انٹاسٹ کیپسول کا ریویو کرنے جا رہا ہوں پیٹ میں بننے والی گیس بدحجمی اور ایسیڈیٹی کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے لینسو فاشٹ 30 میلیگرام کیپسول برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپلپد ہوتا ہے جائیڈا سکیڈیلا کے دوارہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 10 کیپسول کا ایک سٹرپ مارکیٹ میں 50 روپیز کا اپلپد ہوتا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریز کریں تاکہ یہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے جرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز اس کیپسول میں لینسوپراجول 30 میلی گرام کی ماترہ میں اپلپد ہوتا ہے آئیے فرینڈز اب دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کی کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز لینسر 30 میلی گرام کیپسول جسے اورگینک لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے لیجا 30 میلی گرام کیپسول جسے انڈ سویفٹ لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے لینسر 30 میلی گرام کیپسول جسے الکیم لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور جوپرا 30 میلی گرام کیپسول جسے ریبین بھیل فارماسٹوٹیکلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے فرنس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیسن کے ساتھ اپلاپ دیئے کچھ ایسے ڈیفرنٹ برانڈز ہیں جو آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کیشتیتی پر پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا سالٹ یا مولیکیول سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو جیسا پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک انٹاسیٹ کیپسول ہے اور آپ کے پیٹ میں بننے والی ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے اس میڈیسن کا اپیوگ گیسٹرو اسوپیجیل ریفلیکس ڈیسیز یعنی ایسیڈ ریفلیکس کے لیے اور پیپٹک السر ڈیس آرڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بدحجمی کے لیے گیس بننے کے لیے ایسیڈیٹی کے لیے اور سینے یا چھاتی میں ہونے والی جلن کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرینڈز جیسا کی انٹاسیٹ میڈیسن کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نوزیا کا ہونا، بومیٹنگ کا ہونا، ڈائریا کا ہونا، فلیپ لینز کا ہونا، ہیڈیک ہونا یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ اس میں بھی دیکھے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرتے ہیں تو فرنس آپ کو آپ کے چکچک کے دورہ سجیسن کے انصاری میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے اس کے بتائے گئے ڈوج اور ڈیوریشن کے انصاری میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے آپ کو اس میڈیسن کو ثابت نگلنا چاہیے توڑنا چوانا کچلنا یا پیشنا نہیں چاہیے اس میڈیسن کو ایمپٹی استمک یعنی خالی پیٹ لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فرنس یہ میڈیسن کام کیسے کرتی ہے تو فرنس میں آپ کو بتا دوں یہ پروٹان پمپ انہیبیٹر میڈیسن ہے کہلاتی ہے اور پیٹ میں بننے والے ایسیڈ کی ماترہ کو کم کرتی ہے جس کے کاران ایسیڈ سے ہونے والی جو اپچان ہوتی ہے اور سینے کی جلن یا پیٹ کے جلن ہوتی ہے اس پرکار کے لکشنوں سے آپ کو رہت ملتی ہے اور آپ اپنے روگ کو کم استحتیم میں پاتے ہیں میڈیسن سے جڑی کچھ انہیں باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں فرنس گیہ میڈیسن لمبے سمیں تک کے لیے رہت پردان کرنے کے لیے اوپیو کرنے کی صلاح دی جاتی ہے اس میڈیسن کو لینے کا جو ریجیمن ہوتا ہے وہ جنرلی کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہوتا ہے اس کے پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ سکتا پڑتی ہے تو اسے دن میں دو بار لینے کی ایڈوائز دی جاتی ہے ایسیڈیٹی روکنے کے لیے آپ کو کچھ سپیسیفک پوائنٹ پر دھیان دینا چاہیے جیسے کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہوتے ہیں سواپ ڈرنکس ہوتے ہیں کول ڈرنکس ہوتے ہیں انہیں لینے سے آپ کو بچنا چاہیے کھٹی چیزوں کو لینے سے بچنا چاہیے طلب ہونا کھانا سے بچنا چاہیے کیفین یکت جو پدارت ہوتے ہیں جیسے چاہ یا کافی اتیادی کے سیون سے بچنا چاہیے آپ کو نیکوٹین یکت پدارت جیسے دھوم رپان سے بچنا چاہیے بیڑی سیگریٹ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے سراب یا الکوہل کا استعمال پرتیبندیت کرنا چاہیے ادھیک رات تک جاگنا یا سونے سے جسٹ پہلے کھانا کھانا ایسی کنڈیسن سے بھی آپ کو بچنا چاہیے اگر آپ کو میڈیسن لینے کے پسچات بہت لمبے سمیں تک دست بنا رہتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا بخار بنا رہتا ہے تو آپ کو اپنی چکچک کو اس بارے میں سوچت کرنا چاہیے اور میڈیسن لینے بند کرنا چاہیے میڈیسن کو لگتار پندرہ بیس دن تک لینے کے پسچات بھی اگر آپ کو اپنے لکھچڑوں میں کسی بھی پرکار کی راحت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اپنے چکچک سے اس بارے میں آپ کو پرامرس عوض سے کرنا چاہیے اس میڈیسن کو لمبے سمیں تک لینے سے آپ کی ہڈیاں کمجور ہو سکتی ہیں اور ان سے کیلسیم کی ڈیفورمٹی ہو سکتی ہے کیلسیم ڈیفیسنسی ہو سکتی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ جب آپ اس میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں لمبے سمیں تک تو میگنیسیم یا کیلسیم جیسے سپلیمنٹ آپ کو ساتھ میں لینا چاہیے ڈاکٹر سے اجت پرامرس کرنا چاہیے اگر آپ کی اس میڈیسن کو لمبے سمیں تک لینا پڑے اس میڈیسن کو لینے کے پسچات اگر آپ کو کچھ پرکار کے کامپلیکیسنس دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسے پیس آپ کے ماترہ کا گھٹ جانا سوجن کا بڑھ جانا فلوڈ ریٹینسن کا بڑھنا کمر میں درد رہنا نوزیا کا ہونا تھکان کا ہونا فیور کا ہونا اگر یہ لکھڑ آپ کو بار بار بن رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں بھی ڈاکٹر سے پرامرس عوصہ کرنا چاہیے اگر آپ میڈیسن کے کوئی ڈوز بھول گئے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو میڈیسن کے ڈوز کو لے لینا چاہیے پرندو اگر نیچڈ ڈوز کا سمیہ ہو گیا ہو تو پیچھلی ڈوز کو اسکپ کر دینا چاہیے میڈیسن کو ڈبل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے پرابر ریجیمن سے ہی میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو الکوہل کے سیبن سے بسیش روپ سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ کسی بھی پرکار کے کمپلیکیسنز میں پڑھ سکتے ہیں گربہ وستہ میں اگر آپ ہیں یا پریگنینسی کی پلانی کر رہے ہیں یا اسطان پان کے پیڑڈ سے گجر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اچھت پرامرز کریں اس کے پسچاتھی میڈیسن کا سیبن کریں اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو سجکتہ کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا چاہیے کیونکہ میڈیسن لینے کے دوران ایسا دیکھا گیا ہے کبھی کبھی آپ کے درشتی میں پرابیت ہوتا ہے جو اس کی دیکھنے کے چھمتہ ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ پرکار کے پراباب آتے ہیں درشتی دھو ملتا جیسے سائیڈ ایفیکٹو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ جب اس میڈیسن کا سیبن کریں تو ڈرائیونگ کرنے سے بچیں کیڈنی روگ یا لیور روگ سے جڑی کسی سمسیہ کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کرنے کے پس چاہتھی میڈیسن کو آپ کو سیبن کرنا چاہیے اس میڈیسن کو اگر کسی بیڈ ریڈن پیسنٹ کو دے رہے ہیں یا آئی سیو میں پیسی پیسنٹ کو دے رہے ہیں تو اس کیپسول کو اوپن کر کے اس کے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں گرینیولز ہوتے ہیں انہیں ایک سیرنج میں رکھنا چاہیے سیرنج میں کسی پرکار کا فروڈ جوز رکھنا چاہیے اور اس کی جو ٹیوب کو ٹیوب کو ساف کرنے کے لیے کچھ ادھک مہترہ میں جوسز کو ملا کر فلس کرنے سے یہ ٹیوب پوری طرح سے ساف ہو جاتی ہے فرنڈز اگر آپ کو میڈیسن کا انڈیکیسن ڈاکٹر کے دورہ سجیسٹ کیا جاتا ہے دن میں دو بار لینے کے لیے تو آپ کو صوبہ ہے اور سام کو کھالی پیٹ میں میڈیسن کو لینا چاہیے میڈیسن کو لینے کے لیے ویسے انڈیکیسن ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس کو کرس نہیں کرنا چاہیے پاوڈر یا اس کے گرینیلز کو نکال کر الگ سے سیور نہیں کرنا چاہیے بھوجن کرنے سے پہلے کم سے کم ایک گھنٹے پہلے آپ کو اس میڈیسن کو لینا چاہیے اس میڈیسن کو لینے کے دوران ایسی کوئی بھی چیزوں کا سیور نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی اس تھیتی کو بگاڑ سکتے ہیں فرائیڈ یا سپائیسی فوڈ جو ہوتے ہیں اسپیسلی بٹر ہو گیا تیل جوس کوکا کولا چائے جیسے کافی نیٹڈ ڈرنک بغیرہ رہتے ہیں لیمن وارٹر یا اورنج جوسز بغیرہ یا سراب کے سیون سے آپ کو بچنا چاہیے تاکہ کسی بھی پرکار کے کمپلیگیشن کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے اس میڈیسن کا جو استعمال ہوتا ہے بچوں کے لیے گیسٹر جو ایریزو گیسٹرائٹس ہوتی ہے اس کے منیجمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے اس کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہ سب ہی امرہ میں جنرلی دیکھنے کو ملتی ہے تو فرینڈس یہ تھا چھوٹا سا ریویو میڈسین کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈس یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے پلیج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے لبون تک ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ایک بات اور نوٹ رکھیں فرینڈس کی کسی بھی ستھیتے میں صرف ویڈیو کے آدھار پر میڈسین کا سیون نہ کریں اگر آپ کے لئے ہانیکارہ ہو سکتا ہے آپ اپنے چکچک کے اجت پرامارس کے پسچاتھی میڈسین کا سیون کریں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کسی انہیں اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملکات کرتا ہوں تب تک لئے گوڈ بائی آپ کا دن صبح ہو جائے ہند